ہلو ویلکم ٹرینڈز مائی ایسکویل سیکھنے کے سریج میں میں سپر اجاب کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے مائی ایسکویل کی مائی ایسکویل میں خاص کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ جو ہے ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے جس میں رول نمبر ہے نیم آس ٹوڈنٹ ہے ایج ہے سبڈیکٹ وان ہے ٹو ہے تھری ہے جب اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو کیسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں جیسے مائی ہم کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس میں ڈیٹر ٹائپ کون کون سے دیئے گئے ہیں تو آپ کو ایک کمانڈ یوز کا نہ ہوتا ہے ڈی ای ایسی کمانڈ ڈیسکرائب کمانڈ یوز کریے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹیبل کا نام آپ کو دینا ہے تو ٹیبل کا نام ہے سٹوڈنٹ ایس تو یہاں پر سٹوڈنٹ ایس کر کے ٹرمنیٹ کریے گا دیکھیں اس سارے کا ڈیٹر ٹیپ یہ آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ question یہ بھی ہوتا ہے null اور not null کا جب آپ table بناتے ہیں تو آپ لیٹھتے ہیں create command اور پھر table کا نام دیتے ہیں create table table name ٹھیک ہے create table اور پھر table کا نام دیتے ہیں یہاں پر جو بھی table کا نام دینا ہو جیسے مالیجی میں دیتا ہوں my own table own t کر دیتا ہوں my own t تو یہ table ہو گیا اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک ایک field mention کرنا ہوتا ہے اسے مالی جی آپ نے رول نمبر کرا یہاں پہ رول نمبر اس طریقے سے اور یہ انٹ ڈیٹا ٹائپ ہوگا اور یہاں پہ لکھتے ہیں آپ نوٹ نل یہ نوٹ نل لکھنے کا کیا مطلب ہے کیا آرث ہے نوٹ نل لکھنے کا یہ آرث ہے کہ آپ اسے خالی نہیں چھوڑ سکتے آپ یہاں پہ نیم کر دیتے ہیں نیم اور نیم کر کے اور پھر اچھا ایک چیز اور یہاں دیٹا ٹائپ ضرور مینچن کیجے گا تو یہاں ڈیٹا ٹائپ کر دیتے ہیں اور اس کو بند کر کے ٹرمینٹ کر دیتے ہیں ڈیرو رو افیکٹیڈ آیا ہوا ہے اب جبکہ ہم ڈیٹا اینٹر کریں گے یہاں دیجئے گا یہاں پہ insert into command سے لائیں گے ڈیٹا اینٹر کرنے کے لیے تو یہاں پہ لکھا insert into اور my own t کے نام سے ہے تو جس نام سے ہے اسی نام سے اس کو access کریں گے تو my own t میں ہم ڈیٹا insert کروانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے ہے roll number جیسے لکھا گیا بلکل ویسے ہی roll underscore number جیسے لکھا گیا بلکل ویسے ہی کرنا ہے آپ کو roll number اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر یہاں کومہ لگا کر کے name دے دیجئے گا name ہو گیا بس بند کر کے enter کر دیجئے گا یہاں پہ values ڈال دیجئے گا تو یہ ہو گیا values لکھنے کے بعد یہاں پہ value ڈالنا ہے تو roll number 1 پڑ گیا ٹھیک ہے اور name name میں single-adounted comma use کرتے ہوئے name ہم ڈالیں گے یہاں پہ تو یہاں ریتیش ایک name لکھ دیا ہم نے اس کو بند کر دیا اور بند کر کے یہاں سے terminate کے enter کیا تو یہ ایک value اس میں آ گئی ہے دیکھ سکتے ہیں نا ایک value اس میں آ گئی ہے لیکن کیا ہم اس کو خالی not null ہے تو کیا اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا ٹھیک ہے سمسیاں یہاں پر ہے کہ not null اگر لکھ دیا ہے تو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیا تو ایک value تو آ گئی تو ابھی اس کو چلی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا سیاں دیکھتا ہے ہمارا table select command کا use کریں گے یہاں لکھیں گے from table کا نام ہے my own t my own t جیسے لکھا گیا بیلکل ویسے ہی تو یہ دیکھیں یہاں پر rule number one ریتیش آ گیا ہے تو یہاں پہ پھر دوبارہ insert into کا use کریں گے تو اس بار ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اسی کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو copy کر لیں گے تھوڑا سام کو لکھنے کا کام کم کرنا پڑے گا یہاں سے control v کر کے copy کیجئے یہاں سے control v کر کے paste کیجئے اور یہاں پر آ کر کے اس کو اٹھا دیجئے اور پھر یہ roll number one ہے یہاں پہ دیکھیں یہ roll number one جو دیکھ رہا ہے اس کو اگر میں نہ دوں یہاں پر خالی چھوڑ دیتا ہوں تو ایسی اسطھیتی میں کیا دکت آئے گی تو یہاں پہ دیکھیں enter کریے گا تو یہ error 1136 اس طریقے سے دکھائے گا لکھے گا not match value count at row one ٹھیک ہے اس طریقے کا error آئے گا تو آپ اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے not null کا مطلب ہے اس میں آپ کو value fill کرنا ضروری ہے آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہم ایسے کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا جیسے مان لیج یہاں پر آ کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ آئیے گا تو یہاں پر اس کو آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے یہاں پہ یہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ خالی چھوڑ دیتے ہیں خالی کومہ لگا کر کے تو بھی یہ error generate کرے گا دیکھیں یہ اس طریقے کا error generate کرے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کو ہر حال میں یہاں پہ value insert کرانی ہی ہوگی ٹھیک ہے آئی hope کی بعد سمجھ میں آئی ہوگی not null کیا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں thank you for watching this video